جی اسلام علیکم سامین و ناظرین آج ہم عظیم برطانیہ کے وستی شہر برمینگم کے اندر موجود ہیں جہاں پر سٹار سٹی سینما کے اندر جو ہے منی بیک گرنٹی جو پاکستانی مووی ہے لالی ووڈ کی جو ہے بڑی ہی شہکار مووی جو ہے وہ بنی ہے جس میں کھلاڑی ہیں پاکستان کے بڑے جانے مانے وسیم اکرم انہوں نے بڑی ہی جو ہے آؤٹسٹینڈنگ وہاں پر جو ہے پفامس دی ہے اس کے ساتھ ساتھ مولا جٹ کے بعد فواد خان کی جو ہے یہ بڑی ہی کامیاب مووی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس مووی کی جو ہے مختلف چیز یہ ہے کہ اس میں حقیقت جو ہے وہ بتائی گئی ہے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں جو بہران ہیں سینیریو ہے وہاں پر کیا جو ہے محول چل رہا ہے اس کو حقیقت کی جو ہے نظر سے اس مووی کے اندر جو ہے بڑے ہی شگر کوٹڈ ورڈ کے اندر جو ہے بڑے ہی نپے طولے الفاظ کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور وہاں پر کیا ریائلٹی ہے وہاں پر لوگوں پر کیا بیٹھ رہی ہے اور سیاسی جو ہے کیا سینیریو ہے کیا منظر نامہ ہے وہ بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر جو ہے منی بیک گرانٹی کے اندر جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے تو دیگر جو یہاں پر دیکھنے والے پاکستانی کشمیری کمیونٹی آئی ہے ان کے احساسات و خیالات اور جذبات جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا آج ہم برمینگم میں آئے ہیں مووی دیکھنے منی بیک گارنٹی جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مووی آپ کو پسند نہ آئے پر آپ کو پسند آئے گی تو مووی بہت شاندار تھی بہت اچھی کوشش تھی بہت اچھی کاوش تھی پاکستان میں تھوڑا سا یہ پرابلم ہے موویز کا فائنینس کی کمی ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمارے ایکٹرس کی ایکٹنگ لا جواب تھی اور ہم نے انجوائی کیا اور ہم نے اپنے ملکی مووی کو پرموٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی امید ہے کہ منی بیک گارنٹی سے پاکستان کی ان ایکٹرس کو کچھ منی حاصل ہوگی تینکی سو مچ مووی جن کو سمجھ میں آئی ان کے لیے بہت اچھی تھی یہ سر فنی نہیں تھی یہ لوجیکل تھی اور مجھے شاید اس لیے سمجھ میں آئی کیونکہ میں کراچی سے ہوں اور میں پاکستان سے ہوں اور ہر سوبے کے بارے میں جو بات کی گئی جو logic دی گئی جو پولٹیشن کے بارے میں بات کی گئی وہ مجھے سب سمجھ میں آئی تو میرے لیہا سے یہ فنی نہیں تھی بڑی اچھی مووی تھی اور جن کو نہیں سمجھ میں آئی ان کے سر پہ سے گزر گئی جو آدے تی تی رہا آدے باتے ہیں اسلام علیکم ہم ا blunt Electronic наб کہ ہم مرکزین پر راستگرام لیتا ہے فانتاسک فمسان میں سیکھارے کریں وقت راستگرام آپ کے ساتھ منتے شر پر راستگرام اسے پر راستگرام کہ وہ آپ کی فیلمیوں کے ساتھ بھی بھی کسیئے وہ اس کیا کرتے ہیں اورپیو چاہتا ہے شکریہ کریں کیونکہ اور watch it شکریہ کریں مجد وارڈ نیوز کا بہت اچھی مووی اور میں گیرے ساتھ ہیں کہ جیسے پاکستانی مووی جو لالی وود ہے وہ پیسہ سپنڈ کر رہا ہے اور جو بیٹر강وٹی اور اچھے کیمرے یوز کر رہا ہے اور ہم خوش ہوں گے کہ بینگ پاکستانی اس طرح تاکہ وہ یوکے میں بھی اس طرح ان کی موویز آئیں لوگوں کیونکہ ہم پاکستانی بہت زیادہ ہیں یہاں پر اور اس طرح کی مووی آستے اپنی جو ہے ناو لانچ کریں اور زیادہ زیادہ پاکستانی موویز کو دیکھیں اور ہمیں آج بڑے عرصے بعد میں نے بھی پاکستانی یہاں پر مووی دیکھی اور بڑا جائے کی ہے فیملی کے ساتھ آج ہم لوگ سٹار سٹی برمنگم میں پاکستانی فلم دیکھنے آیا ہے منی بیک گرنٹی ایشین یوکے نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا بہت جو ہے اچھی فلم ہے چینج ٹاپک تھا لائٹ سی مووی ہے اس میں جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پاکستانی فلموں میں گانے ڈانس وغیرہ اس طرح کا کچھ نہیں تھا ہلکی پلکی سی فلم تھی آپ فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ لوگ آئیں دیکھیں آپ لوگ جب کوئی پاکستانی ایکٹرز آتے ہیں تو آپ لوگ بڑے خوش ہو کے آ جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ پکچرز بنواتے ہیں لیکن ہمارے ملک کو جس چیز کا فائدہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فلم انڈسٹری کی ہیلپ کریں آ کے ان کی پکچرز دیکھیں انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے اس چیز سے ہمارے ملک کو فائدہ پہنچتا ہے اور میں اپنے لوگوں سے کہوں گی کہ اس فلم کو ضرور آ کے دیکھیں پاکستان کی موویز میں دیفٹرن کاریکٹر دیکھنوں کو ملے اس میں مختلف رول تھا فیض اکرشی کی بڑی کاوش تھی مقاذ الفقار کا بڑا اہم رول تھا اور یہ ایک میسیج تھا ہماری قوم کے لیے ہمارے پولیٹیشنز کے لیے کیا رول ادا کرتے ہیں کس طرح قوم کو لوٹتے ہیں یہ محید ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری ایک نئی انسٹیم دے گی ایک نئی تخلیق کرے گی ایک نئی سراحیت اوبر کے باہر آنگی جی آج ہم نے سٹار سٹی میں آئے ہیں تو پاکستانی مووی دیکھی ہے منی بیک گیرنٹی اچھی مووی تھی ڈیفرنٹ چیز انہوں نے ٹرائی کیے اچھا لگا دیکھ کے پاکستانی موویز میں ڈیفرنٹ چیزیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایشن یوکی نے ہمیں اس مووی کے لیے انوائٹ کیا تھا ہم ان کو بھی تینکیو کہتے ہیں اور ماشاءاللہ آگے سے بھی ہم پاکستانی جو نا فلم انڈسٹری کو پورا سپورٹ ادھر برمیگم میں کرنا چاہتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آگے بھی بہت اچھی موویز آئیں گی اور انہوں نے اپنے طرف سے بہت اچھی ٹرائی کیے تو گوڈ لگ ٹو ایریون مووی دیکھی ہے جی بہت اچھی پاکستانی مووی ہے ماشاءاللہ بہت امپروو کیا پاکستانی سنما نے اور جو واسی مکرم بھائی جو آئے ہیں پہلی فلم میرے خیال میں واسی مکرم کیا ہے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور فواد خان is one of the best in the world not in پاکستان in india as well ماشاءاللہ ماشاءاللہ very nice تو پیپل سب آئیں پاکستانی لوگ آئیں انجوئے کریں اور دیکھیں یہ پاکستان کو پرموٹ کریں اور ہم پاکستانی ہیں سارے الحمدللہ اور بہت اچھی فلم بنائے اسلام علیکم ہم آج سٹار سٹی میں آئے ہیں پاکستانی مووی دیکھنے کے لئے اور یہ مووی بہت اچھی تھی اس سے ہمیں پاکستانی میسیج مل ہے اگر بہت سے لوگوں کو سمجھ آئے شاید کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے اور ہمیں پاکستانی مووی کو بلکل پرموٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ان مووی سے کس سبق بھی حاصل کرنا چاہیے مووی بہت اچھی تھی بہت اچھا انٹریس لیا ہم نے اس مووی میں بہت فائدہ ہوا ہے کہ پاکستانی مووی ہے یہ ایدر انگلین میں دیکھ کر بہت مزایا ہوا ہے اسلام علیکم میرے ہیں یازی اور اور میں ہمارا رہا ہمارا ہے میں ہمارا رہا رہا ہمارا ہے تو میں ہمارا رہا ہمارا ہے ہمیں میکرم پیشتے ہیں اور فواد خان کو کیا ہے اسے میکرم پیشتے ہیں ہمیں اطافت جنوبوں کیومت جو عزتی ملیتنی۔ ہی بہم کاری میڈیروی میں ہیر کا شکتا ہے موسیم کاری کرویی، ہمارہ واحدہ اٹھا میں سارسان تلسل بحثمت مجموعہ ہماراً ہمارے چنو سارسانها بہترین جیسا ہمارے ہیں جیسا ہمارے کے سارسان تقویل اور مشروعu لیکن ہمارے کے ساتھ کامیٹے دارے کیا جکسی جو سب جو کی بہترین ہماری so i think that this job suits the comedians but overall i would say that they done their best, they worked really hard and i really loved lasim akram in acting and he looked great. So i think the movie was good, it was a bit of a slow stop but it got in there, a lot of it was made around the money back guarantee so quite funny, You got a lot of these lead roles, for adhan as well he was really funny and it was good schnopsies, alot of pakistani talent in there as well and definitely would recommend this movie to my family and friends اور جو نے اسے مویے کیا ہے وہ جو بھی حیرت ہے اور وہی حیرت ہے ایک سوال کیا ہے چکر آپ مونی باقی گارنٹی سوالے ہیں در مویے کیا ہے یہاں کیا ہے اور پر طرح کیا ہے اس طرح کی شاہکار مووی کامیاب موویز بنا کر نہ صرف پاکستانی فلم انڈسٹری کو دیویلپ کیا جا سکتا ہے اس کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا جا سکتا ہے بلکہ لوگوں کی ایٹمنٹ کے لیے جو ہے ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی جنریٹ کی جا سکتی ہے ایس ایم ارفان طاہر ورلڈ نیوز برمینگم